موسیقی 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 ہندل ہے چاہیے ہے وہ ہے کہیں بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں تو یہاں کیسے ہو رہے ہیں تو ہم میرے کو مینلی وہ سمجھنا تھا اکٹوبر میں آیا تھا لاسٹ یہ ہے تو دیکھنے کے بعد وہ پورا وشواس ہوا کہ باتیں تو بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہاں تو سب چوڑی میں رہتے ہیں کسی کو مندق تھوڑی بنا رکھا ہے کسی سے پوچھ رہا ہے تو کیوں آیا ہے یہ چیزیں سب سمجھ میں آئی کہ یہ ہو کیوں رہا ہے فائدہ کیسے ہو رہا ہے تب گہرائی میں جانے سے یہ سمجھ میں آیا کہ آپ یہاں ہر چیز سکس مکرن سے کر رہے ہیں سکس مکرن سے جو چیزیں علاج کر رہے ہیں پانچوں تتوں کا علاج کر رہے ہیں کیونکہ اپواس اور یہ یقیچی قصہ اور آپ کا جو سویرے سویرے پروشن ملتا ہے یہ میرے آکاس تتوں کو ٹھیک کر رہے ہیں پانا پانایام وائیو تتوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اگنی تتوں کے لیے آسان اور یہ جتنی یقیچی قصہ ہیں لے رہے ہیں یہ سماری اگنی تتوں کو ٹھیک کر رہے ہیں تو بیسکلی پانچوں تتوں سے کہیں بھی علاج نہیں ہوتا یہ ایک ہی سنان ہے جہاں پانچوں تتوں سے علاج ہوتا ہے تو اس لیے جب یہ کرنے لگا لاست تین مہینے سے لگا تھا چار گھنٹے تین سے چار گھنٹے میں پرانایام اور آسان کرتا تھا لگا تھا ایک ایک آسان دس دس منٹ ایک ایک پوجھ بے ہے اس کے ساتھ پرانایام جو بتا ہے جیسا یہ کرتے کرتے سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے فائدہ بہت ہو رہا ہے میرے کو لگا کہ اینکار میں اور ایموشن میں کافی از تک کنٹرول آیا لیکن چیزیں سمجھ میں آنے لگی چیزیں کھلنے لگی نئی نئی چیزیں سمجھ میں آنے لگی اس کے بعد سب سے مہتوپون جو بینیفیٹ میرے کو مل رہا ہے اب آدھیاتم میں چیزیں سمجھ میں آگئی لیکن اس پر ٹک نہیں پا رہے تھے ٹک نہیں پا رہے تھے کیونکہ چیز سمجھ میں آگئی کہ کیا ہے لیکن ٹکتے ٹائم وہ آدھتیں اس کو واپس بکھر دیتی ہے تو اب میرے کو یہ سمجھ میں آیا آدھتوں کو چینج کرنے کے لیے یہ پرانیام سروتم اپائے ہے کیونکہ آدھتوں میں کیونکہ سبھاؤ چینج نہیں ہوگا تو آدھیاتم کچھ نہیں کر پائے گا بھیتر گھٹے گا نہیں تو اس لیے سبھاؤ میں سارا پریورتن آ رہا ہے اور اب میرے کو دھیل میں ایموشن میں بہت کمی آگئی کیا نام ہے آپ کا شیوناندن توشنیوال کلکتہ سے شیوناندن توشنیوال جب تشت ہوگے سنتوشت ہوگے دیکھو ایک بات یہ جو ہے نا ٹھہ ٹک جانا ستھتوس میں گتہ سندے ہاں کریششے وچنم تبہ ہے جو ہے جیون میں ستھہراؤ بھی ہونا چاہیے شاورے ویرے پراکرم کرانتی پرورتی پرشارت سب ہونا چاہیے اس لیے میں دو شبدوں کا پریوگ کرتا ہوں نا وہ یوگ سے اپنے آپ ہوتا ہے پرارتھنا پرشارت نیوڑتی پرورتی اب یود ہے نشریاس بھیتر سے پون پرشارت بھار سے پون کریاشیلتا ہے دو تتو ایک ساتھ چل رہے ہیں یہ ماں بیٹی ہیں کیا دونوں کیا کہنا ہے بھئیہ اوم بھائی اوم بھائی میرے نام راج بیٹی بھرما ہے راج راج بیٹی تیرا نام راج راج بیٹی راج بیٹی پہلی بار نام سنا میں سا جاہاں پرورتر بردے سے آئی ہوں رام پرساد بسمیل کی دھرتی بابا جی مجھے دو ہزار چھے میں اوپر بلیڈنگ اور یوٹرس میں سیسٹ وغیرہ بہت جاہدہ ہی ہو گئی تھی تو کاریبن ایک سال کنٹینیو بلیڈنگ ہوتی رہی تو ڈاکٹرز کو دکھایا ڈاکٹرز بھولے کہ اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا تو اس ٹائم آپ کی سیڈیز وغیرہ مجھے مل جاتی تھی میں تو آپ کے ساپ سے سیڈی خرید کر لائی تو میں نے گھر پر ہی یوگ شروع کیا میں نے کافی یوگ کیا تو چھپ چھپ کے بابا جی میں یوگ کرتی تھی میرا ہسپنٹ کہتے تھے جتنا پیٹ چلائے گی تو اور جیسا دکھت ہوگی تو جب تک وہ لوگ اٹھتے تھے تو میرا یوگا کمپلیڈ ہو جاتا تھا پھر ایسے کر کے پھر دس دن پندرہ دن پھر تھوڑا سا کم ہوا کنٹینیو مطلب ہوتا ہی رہتا تھا ہاں تو پھر دیرے دیرے پھر تھوڑا کم ہوا پھر تھوڑا کم ہوا پھر ایسے کر کے چار مہینے میں پھر منتھلی پھر آنے لگا چار مہینے رگے دیرے دیرے کرتی رہے کپال بھاتی ہے نلوم بلوم شیط رشیط کر چپ چپ کے کرتی تھی سب منا کرتی تھی مت کرو اور بیمار ہو جائے اور تب تو یہ ناری سودا اور یہ سب اوشدی بھی نہیں ناری سودا سرف اور ناری سودا بٹی ہے نا اس کا ساتھ میں سیون کر لو تو یہ مہیلاؤں کو نا یہ جو بلیڈنگ کی جتنی بھی پروبلم ہوتی ہیں اور آلی ویرا جوس پیلو دش مولارشت پیلو ہونڈڑ پسنٹ اچھا ہو جاتا ہے چلو یہ تو ٹھیک کر لیا راج بیٹی اور ابھی جمعالی میں پھر سے مجھے یہی پروبلم ہو گئی تھی کنٹینیو ایک مہینہ پھر سے ہوتا رہا تو پھر میں نے ڈاکٹر اس کو دکھایا بلے کی ایسے ہی نہیں صحیح ہو سکتا ہے تو دبائی بھائی دی تو مجھے ریکشن کرنے لگتی ایلوپیتھک تو میں کھا ہی نہیں سکتی بابا جی آر بیتھ ہی میں کھا پاتی ہوں تو پھر میں نے یوگا وغیرہ کیا ابھی پھر میں نے صحیح کر لیا اب دوہجار بندرہ میں بابا جی مجھے چگنگونیا ہوا تب سے یہ پیر میں گانٹ وغیرہ ہو گئی تو وہ نہیں صحیح ہو پا رہی گانٹ پہ بھی لیچ لگا لے یہ گانٹ پہ ویری کوچ وینس پہ لیچ سے بہت جلدی فائدہ ہو جاتا ہے ایک دم سے گانٹ بھول جاتی ہے اور بیٹی کو بلے کیا بابا جی اس کے مائگرین پین بہت زیادہ بہت جبردست ہوتا ہے ٹھنڈ میں ہی ہوتا بابا جی تو اس کو ایک تو وہ جوتی شمتی کا نسے کروا دینا جوتی شمتی تھی ہے لے نا بیٹا اور میدھا اٹھے لے لے نا بابو اور یہ انولوم بلوم کے بات بھرامری ادھگی جیادہ کر لینا بیٹا تھوڑا اس کو دس دس منٹ کر لینا پھر ہوگا ہی نہیں تیر کو مائگرین پہ نینے تو بہت ہوتا ہے بابا جی میں نے الوپیتھنگ میں دکھایا سب نے پین کلری دیتے ہیں اور اتنی ہائی پاور کی پین کلرز ہوتی ہیں اس کے بعد لیور خراب ہو جاتا ہے پیٹ خراب ہو جاتا ہے انجیکشنز دیتے ہیں وہ نسوں میں لگاتے ہیں کچھ اثر نہیں ہوتا انجیکشن کا بھی کچھ اثر نہیں ہوتا صرف میدھا وٹی میں جب کھاتی ہوں مجھے تب نیند آتی ہے پھر اگلے دن میرے درد نہیں ہوتا بچوں کو یہ دوائیوں کے نام پتا لگے نہیں تو پہلے الوپیتھی کے پین کلری جو بھی اس کو بتائیں اس کو پورا کر لینا ٹھیک آشربات بیٹا اوم سوامی جی اوم بابا جی ہم دو ہزار دس میں آئے تھے سا جہاں آیا تب سے میں آپ کا آشربات لینا چاہتی ہو بابا جی میری بیٹی کو آشربات دے دیتی بیٹی کو اب اس کو دینا یہ آگے ایک بیٹی کھڑی ہے بہت دیر سے اس کو پوچھتے ہیں پھر ایک پیچھے سے مہیہ دوڑتی ہوئی آئی ہے گول مٹول سی جی جی بہت اوم سوامی جی پرنام میں سنیتا ڈاغا نیپال سے یہاں آئی ہوں یہ سب بسری کا کپال بات یا نلوم ملوم کرنو لنبا کرنا ہوتا ہے تھوڑا اس کو سنکلپی تھو کر کے بھکتی پوروک ایک آکرتہ پوروک میرے پیر میں کافی درد تھا ویریکوس وین کا یہاں پہ آکے میں نے لیچ ٹریٹمنٹ کر آیا ہے دونوں پیر پہ چار لیچ لگوائی تھی مجھے کافی آرام ہے ابھی پیر درد میں کافی آرام ہے اور سوامی جی سولہ سال پہلے میرا بیٹا ہوا تو اس کے بعد مجھے ریڈ کی ہڈی میں پرابلم ہو گیا تھا تو میں ایک دم بیڑ پہ ہی آگئی تھی کافی درد تھا تو ایک انٹی نے آکے مساج کی مطلب پیر سے ایڑی سے اور میں کافی مطلب میری نین بھی اڑ گئی تھی مجھے ڈپریشن جیسے ہو گیا ایسے لگا کیسے جندگی نکلے گی کیسے کیسے کیا ہوگا کیسے کیا کروں گی میں آپ کو ٹی وی پہ تب سے دیکھتے دیکھتے میں سوتے سوتے یا تھوڑا بیٹھتے بیٹھتے جتنا بیٹھ پاتی تھی تھوڑا تھوڑا يوگ کرنے لگی اور میرے ماما سسو جی نے بھی مجھے آکے تھوڑا یوگ سکھایا دھرے دھرے میں آپ کو ٹی وی پہ دیکھتے دیکھتے میرے آدم وشواس بڑھا اور اس کے بعد دیرے دیرے کرتے میں ایک دم ٹھیک ہو گئی نیچے بھی بیٹھنے لگ گئی سب چیز کرنے لگ گئی دیرے دیرے سب ٹھیک ہو گیا تو میرا سپنا تھا میں کبھی یہاں پہ آکے سوامی جی سے ملوں اور ان سے آسیرواد گھون ریڈ کے ارڈی اب ٹھیک ہے ہاں اب کافی آرام ہے یہ پریگننسی کے دوران پھر پرسو کے دوران بہت طرح کے تکریفوں سے ماں بہن بیٹیوں کو گزرنا پڑتا ہے اور یوگ اس سمعی دیکھی آجائے تو ان چیزوں سے بس سکتے نہیں تو ماں بننا اپنے آپ میں ایک بہت پیڑا ہے ماں بننے کے بعد بہت سی پیڑوں سے جوجنا پڑتا ہے ماں بہن بیٹیوں کی زندگی میں تو ان کے جو ماں ہونے کا ہی ایک بہت بڑی ان کو قیمت چکانی پڑتی ہے پیریڈ سٹارٹ ہونے سے لے کر کے جب مینوں پہ پہنچ جاتا پیریڈ بند ہونے تک اس انترال میں ان کو کس طرح سے ایک ماترتو کی رکشہ کے لیے ان کو کتنے کشٹوں سے گزرنا پڑتا ہے اور یدی اس میں یوگ تتو نہ ہو تو بہت کشٹ جھرنے پڑتے ہیں تو ان سے بچ جاتے ہیں ابھی کافی کشٹوں سے تو نکل گئی بیٹی میرا سپنا تھا کبھی آپ سے آ کے ملوں گی اور آپ کا یوگ شیوی ریٹین کروں گی یا میرے ماما سسور جی لے کے آئے ہیں میں بہت بہت ان کو دھنے واد دیتی ہوں میرا سپنا پورا ہوا یہاں کی خوش ہے بیٹا بہت نہیں تو کشٹوں سے گزرنا پڑتا ہے زندگی میں بہت دکھتے رہتی ہیں ہر ایک کی ہے ماں بہن بیٹیوں کو تو میں کہوں گا اور اس لئے میں کہتا ہوں میری سب سے بڑی پرچار کس دیش میں کوئی ہے تو ماتری شکتی ہے پرشوں کا یوگدان میرے کام میں ہے تیس سالیس پرسنٹ اور ماتاؤں کا یوگدان ہے ساٹھ سے ستر پرسنٹ اس لئے ماتاؤں کے لئے ایک بار جوردار افرندن ہو جائے یہ بات سچی ہے ایک دم یہ آدمی نا بہت زیادہ ترک کے ساتھ کترک بھی کرتا ہے جیسے توشنی وال جی بتا رہے تھے نا بہت سے تو ابھی بھی میری پرکشہ ہی لیتے رہتے ہیں ارہ بھئی اب تو میری بات مان لو اب تو میں 45 سال ہوگے یوگ کرتے کراتے ہیں اب تو میری بات مان لو بولے نا ہم تو پرکشہ کریں گے لیکن پھر دیکھتے ہیں بات تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں پرکشہ ہاں جیسے جس کی بہاوچیتنا لیکن آجاؤ اس میں چاہے کسی بھی بہاوچیتنا سے پھر دیکھو روپانترن سنشت گھٹیت ہوگا یہ میہ تو پہلے بھی آ چکی ہے نہیں بابا جی لکھنو میں آپ نے 2005 میں شیوے لگایا تھا میں تب سے آپ کو دیکھ دیکھ کے یوکہ کرتی آ رہی ہوں اور بڑی بڑی بیماریوں سے میں نے ریجاد بھی پائے دو جار پانچ میں میرے کو یوٹرس میں فائبروئیڈ ہوا تھا تو انہوں نے کہ سب ڈاکٹر نے بولا یہ کینسر ہو ستا ہے لیکن میں نے اتنا کپال بھاتی کرا پر آپریشن دو نہیں بچا پائی لیکن ہاں ٹھیک ہو گیا کینسر سے بچ گئی چاہے کیا نام ہے راشی فریدہ باد سے آئی اس کے بعد میرے کو بی پی ہے جنیٹک ستھائی ستھائی سالوں سے تو یہاں پہ آکے پہلی بار لو ہوا بی پی میرا پہلی بار کیونکہ کبھی دوائیوں سے آتا نہیں تھا لو چاہے تین تین گولیاں کھاتی تھی ابھی جو اپنی بھی دوائی چل رہی ہے میری مکتاوٹی ہاں مکتاوٹی اور بی پی گرید دورو چلائیں تو لو ہوا اس بار اور میں دانسر رہی ہوں ڈانس ہی کھاتی تھی نو نو گھنٹے تو گھٹنے 48 کی ہوں لیکن بھیج گئے پورے اور سارے ڈاکٹر نے یہی کہا کہ مجھے نی ریپلیسمنٹ کرانا پڑے گا پر میں نے اپنے ہزبینڈ سے کہا ایک بار شیویر میں جانے دیجئے مجھے تو انہوں نے میری ساسو ماں کی سہیل ہی ہے سنگیتا جی وہ میرے کو لے کے آئی ہے یہاں پہ تو میں یہاں ہی اور میں نے یہاں یگ تھیرپی کی فیزیو تھیرپی کی گوہتم سر ہے انہوں نے میرا فیزیو تھیرپی کی وہ ایکیو پریشر کیا تو میں کوئی مطلب کافی آرام ہے چل نہیں پاری تھی اور گھٹنوں میں سوئیوں جیسی چوکتی رہتی تھی ہر سمیں اور جب ڈاکٹروں نے کہا ڈانس نہیں کر سکتی ابھی ڈانس تو شروع نہیں کیا کڑتے گا ڈانس بھی کروا دیں گے یہی ہے تو آپ کا حاشرواد ملے بس چلتی رہوں جیسے یہاں خوش ہو کے جا رہی ہوں اور بجن کتنا کم کیا تو نے بجن میرا تین کلو کم ہوا بجن میرا ہے سکسٹی ایٹ پہ آئی تھی یہاں پہ تین کلو کم ہو گیا سکسٹی پھائی تو آگئی آ جائے گی آ جائے گی آ جائے گی آ جائے گی آپ کا حاشرواد رہے پورا یہ ویٹ بھی کم کرنا ضرور یہ گھٹنوں کے لئے باقی سارے ٹریٹمنٹ اور لیچ بھی لے لینا اسے اور نکل جائے گا درد بہت جل تکو یہ جو ساری تھہرابیاں ایک ایک چیز سے بھی اکیلے یوگ سے بہت فائدہ ہے اکیلے یجی سے بہت فائدہ ہے اکیلے آئرگید کیوشدیوں سے بہت فائدہ ہے اکیلہ نیچروپیتھیکہ بہت فائدہ ہے لیکن اس میں ایک ساتھ کئی چیزوں کو اس لئے اپلائی کرتے ہیں ویکتی کو اتنا دھیرج نہیں ہے کہ مہنا دو مہنا چھے مہنا سال بھر وہ ایک تتو سے بھی پرم تتو کو پا سکے پرم ستے کو جو ultimate benefit کو اچیو کر سکے لیکن ساتھ میں جب کئی تتو کو اپلائی کرتا ہے ایک دم سے اوباہ جاتا ہے ڈاشی ٹھیک رہے ہو جائے گی تو ڈانس کرے گی اچھے سے آپ کا آشی رواد رہے بس میں آپ کو صوبہ سنتی ہوں اور اتنی positive ہو جاتی ہوں بس سارا کام کر جاتی ہوں صوبہ ایک گھنٹہ میرے کو سن لیا کر میں بھی اوشد ہی ہوں گروہ بھی اوشد ہوتا میں تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنا جو یہاں ہو رہا ہے اس کو بھکتی سے نشپن نہ ہونے دو جی میرے بھائی سوامی جی چرانس پر پرنام جی میں جندے میں سورک دیکھنا چاہتے ہیں سبھی لوگ تو یہاں جندے میں سورک دیکھ گیا اور میرے کو chronic pancreatitis تھی بیماری ہے یہ pancreatitis بڑی گترناک بیماری ہے pancreat پر سوزان آ جاتی اور الوپیتی میں اس کی کوئی دوائی نہیں پہنکریاج میں سٹون ہے میرے اور یہ سٹون بھی ہے ایک بار نکلوا چکا ہوں دوبارہ پھر آگئے ہیں اور اس سے ڈائیوٹیز اپ ڈاؤن ہوتی ہے اسی میڈیشن پر اسی خان پین پر اس کا علاج کوئی نہیں کر پا رہا تو میں یہاں ہے چار بار انسولین لگاتا ہوں تو انسولین تو چار انسولین میرا تھوڑا سا کم تو ہوا ہے پر اپ ڈاؤن بند نہیں ہو رہا تھوڑا سا خان پین اور اسی دوش پر اس کے لئے تھوڑا سا بتا ہے سوامی جی یہ پتہ بڑھنے سے پین کی اٹائٹیز ہوتا ہے اس لئے ایلو ویرہ تھوڑی سا ویٹ گراس اور لوکی یہ لگاتا پینا پتہ کا پرشمن ہو جائے گا ویٹ گراس تو میں ہمیسے ہی پیتا ہوں ایلو ویرہ ویٹ گراس لوکی تینوں تھوڑا تھوڑا لے لینا اور تھوڑا کریتے لینا پتہ بڑھانے والی کوئی چیز کھانا مات کولت گوکھرو اور جو اس کا پانی پیتے رہا ہے تو اندر سے پتھری اپنے آپ دیرے دیرے ملٹ ہو جائے گی اپنے آپ بھی ملٹ ہو جائے گی اور آگے بنے گی نہیں کنٹیونی پینا ہے دو تین مہنا جب تک پوری پتھری ختم نہ ہو جائے اور آگے سے پینکیاز میں شٹون فورمیشن جو بار بار ہو رہا اس سے مکت ہو جائے گا عبال کے پینا ہے یا بھائی سے عبال کے پینا ہے عبال کے ٹھنڈہ کر کے پیلے نا اب گرمیوں میں عبال کے ٹھنڈہ کر کے پینا ہے جی گرمیوں میں گرم گرم پینا ہے پورے دن پینا ہے پورے دن دو تین بار پیلو بیس بیس کرا اتنا اتنا لے کر کے اور یہ جو مدو ناشنی اور مدو گریٹ ہے کھالی پیٹ کھانے کے بعد اس کو بھی تھوڑا لیتے رہے بہت اچھا ہو جائے گا اب سن لو ایک بات اور بتائی تھی ان کو دے دینا بھائی سب کو بہت دیر سے بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور کئیوں کئیوں کا شریر اتنا بیکار ہو گیا ہے بڑی ریسپونڈ ہی نہیں کرتی شریر ساتھ ہی نہیں دیتا اتنے بھیتر سے جین شین ہو گئے ہیں اس کو کہتے ہیں سنسکرٹ میں اوزک شے ایر وید میں اوزک شے تو اوزک شے میں ایک تو حون کریں گائے کا گھی کھائیں گائے کا گھی سے دیپ جلائیں چوبیس گھنٹہ کھنڈ عدیب جڑاؤ میں تو کہتا ہوں بار بار آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اپنے خرچے کم کرو فیجول خرچی بند کرو جندگی میں تکیت رہے کی جو دکھاوٹیں ادھر ادھر کے سوشے باجی ہر چار چھے مینے میں موبائل چینج کرنا اور ادھر ادھر گاڑی کے گھوڑے کے ادھر ادھر پارٹی کے ادھر ادھر کے خرچے بند کرو خرچہ اس میں کرو آئیو پرائم تھوڑا مہنگا ہے ایک مہنا کھالو سال میں ایسا یہ پریوگ تین سے پانچ سال تک کر لینا یا جو بڑی عمر ہے ساٹھ ستر والے وہ سال میں ایک بار یہ پریوگ کر لینا سو سال تک تم راجہ مہاراجاؤں کی طرح جی ہوگی جب پراجین کال میں کہتے ہیں نا راجہ مہاراجہ بڑے بلوان ہوا کرتے تھے تو یدھا دی کیا کرتے تھے ایکسسائز کرتے تھے لڑائی کیا کرتے تھے تو آپ شریر کو بلوان رکھتے تھے اور ساتھ میں سونا چاندی ہریم ہوتی کے بھس میں کھاتے تھے لیکن یہ بیچ میں لوگوں کو پتہ نہیں تھا اسی ودیہ کا یہ ودیہ بھی ہم نے آپ کو دے دی راجہ ودیہ آئیو پرائم ایک میں نہیں کھانا ہے سال میں ایک کیپسل اٹھتے ہی کھالے پیٹ پانی کے ساتھ جن کے ایسی ڈیٹی کے پربرتی ہو تو تھوڑا سوف کے پانی سے یا جیرہ دھنیا سوف کا جو پانی بتاتے اس سے آلی ویرہ کا جوس سے لے لینا ہاں اللہ آلی ویرہ کا جوس صبح پیتے ہیں اسی سے لے لینا پورا شریر نا ایک بہن میرے سے بولی بولی جی میں تو ایسا لگتا ہے پرائم ایسی سو گیا شریر میں ٹانگ کامی نہیں کر رہی میں نگل لے ابھی گھوڑے کی طرح ایک میں نے کھلایا اس کا پیڑا ایسی سو کر کے مرنے والی تھی بچ گئی بھرے جی یہ تو میں ایک مہنے میں کی دوائی دی تھی پندرہ دن میں گھوڑے کی طرح دوڑنے لگ گئی جن پیروں میں پیڑا ایسی سے ایسا ہو گیا تھا ایسا لگ رہا تھا پھر بولی جی میری تم ماں کو بھی ایسا ہی ہو گیا تھا اور میری ماں تو پھر یہ لاشٹ تک پھر اس کے پھر ماں ہی ختم ہو گئی بیواری ٹھیک نہیں تو میں تو نہیں ختم ہو جاؤں گی میں نے کہا نہیں ہوگی بھل پکی بات میں نے کہا ایک مہنے کی تو پرتکشا ہے اتنے زیادہ اتابلی کیوں ہو رہی ہے ایک مہنے کھایا یہ آئیو پرائیم ہے یہ نیا بنائے اب لوگوں کو ہم اوشدی بتاتے جیسی ماترہ میں ملانی چاہیے جس طرح آپ نے ڈاکٹر انوراک جی کو سنا تھا قریب پندرہ بیز دن لگاتا ہے میں نے الگ الگ بیماریوں پر کیسے ریسرچ ہوتا ہے کیسے ڈوز ہوتی ہے کیسے اس کے ایفکیسی چیک کی جاتی ہے کیسے اس کے وہ ٹوکسی کہہ کی نہیں ہے چیک کیا جاتا ہے کتنے دن کیسے کیا دوا لینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے تو ڈوز ڈیپینڈنٹ طریقے سے تو یہ ڈوز جتنی چاہیے اتنی ہے اس کے اندر تو ایک مہنے میں ایک گرام سون بار گرام موتی چار گرام چاندی سو میل گرام ہی رکھ یہ فارمولیشن ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے کوئی ہم لکا چھپی وڑا کھیل نہیں کھیلتا ہے ہم نے تو رہیسے کے پردے اٹھا ہے یوک کو پردے میں رکھا ہوا تھا یج کو پردے میں رکھا ہوا تھا آئر وید کو اور سارے رہیسے کے پردے دھرم اور ادھیاتم ویدیہ سے ہٹانے کا ہم نے کام کیا یہ سب کو چوڑے میں لاکر رکھ دیا یہ ہے آئیو پرائیم جتنے بھی دھنوان ہیں پینسے والے ہیں خاص کر کے نیرامہم والے سب لے کے جانا ایک 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 مطلب ایک مہنے کی ڈوز تیس اس میں ایک دو تین چار پانچ دس ہیں تین پتے لے جانا ہے اس کے تھوڑا مہنگ آئی پاندرہ ہزار پینک ہے پورا انعلوم علوم کرلو چلے گا ارے موبائل خرید لیتے پچاس پچاس زار کا تو اسے آئیو گھٹتی ہے موبائل سے آئیو گھٹتی ہے ہر سال میں ایک بار چینج کرتے ہو موبائل اتنا اتنا سا ہی رکھو سب سے اچھا موبائل ہے وہ بٹن والا آج کل بند ہو گئے نوکیا والا ایک رہا ایک لال دباؤ پھال تو چکر میں مت پڑو موبائل میں بہت سب بھر بات کرتے ہو موبائل میں رکھتا ہوں سب سے سستہ والا دو تین ہزار والا یہ بڑا چو برداست ہے چلو ہاں کچھ کہہ رہے یہ انعلوم ملوم کرو نا بھائی پرنیم کر کے میں نے ابھی بتایا تھا بھائی پرنیم کر لو اججائی کر لو سوابی جی اوم آپ کے چرنوں میں کٹی کٹی پرنان میں مہاراست سے ناکپور گوندیا جی لے سے آیا ہوں جے میں سوامی جی میرے تھوکت میں میری بیماری تھیں دو ہزار چیار پاچ میں میں آپ کی کسی نے بتایا کہ آپ پہلی دو ہزار چیار میں آپ ناکپور آئے تھے تو بتایا کہ آپ کی بیماری سوامی جی دور کر سکتے ہے میں دو ہزار چھے میں یہاں ایک سکھ سکھ ٹریڈنگ کے لیے آیا جب مہاجن بھون میں ہم رہتے تھے تو اس سمجھ سے میں نے جو آیا میرے پاس میری دائیسن نہیں یہ ساری بیماریاں پیٹ کا درد انیک بیماریاں تھیں میں لیٹتا تھا تو میں الٹا ہوتا تھا تو پلٹا نہیں ہو سکتا تھا میں کسی سے دوسرے سے کروا دینا پڑتا تھا اتنی ساری بیماریاں تھی اب کیا حال اب ایک دم ٹھیک ہو سار میں یہ آباد سے بتا لگ رہا ایک دم ٹھیک ہو سار ہاں ایک میں دو ہزار چھے سے لگاتار میں لوگ سی بیرے لیتا ہوں سب کو لوگ سکھاتے ہیں ابھی میں گوندیا جیلے کا یوگ بھارت سبیمان کا پرباری ہوں اور میں ساری آپ جو جتنے بولتے ہو میرے پرتیروپ بن جاؤ یہ وہ واقعی میرے خیال میں ہے میرے پرتیروپ بن جاؤ میں آپ کے پرتیروپ بننے کی پوری کوشش کیا ہوں میں نے گاہ کا گاؤ پالن ہے میرے پاس جائیو کھیتی کرتا ہوں دھندے بھی کرتا ہوں اور سوامی جی ایک بات بتانا ہے جنہوں نے دھکانے اپنی جو سٹور چھوڑے تھے میں نے اس پال آرے جی نے مجھے بولا کہ آپ ایک سٹور کرو میں نے دیرے دیرے چھوڑے ہوئے لوگوں نے بند چھے سٹور لے لیا ہوں میں اور میری پتنی اس کے پہلے بھی آئی تھی دوبارہ ہم دونوں آئے ہیں اور ہم روز سابتائی خوان کرتے سوامی جی آپ کی جتنی کریا ہے پوری پالن کرنے کی کوشش کرتے میرا دادا پھنڈے دادا پھنڈے دھرم پتنی میری پرتی بھا پرتی بھا چلو ایک بھائی ٹوپی والا بہت دیر سے گھوم رہا ہے تیرے کیا گھوٹا لہ ہوا تھا بتا انولوم ملوم کرلو نہ تھوڑا سا کتنا مجھے جھکھ مار کے کرانا پڑتا ہے تم کو مارک جی کو کوٹی کوٹی نمن میں یہاں پر اپنے پتر تپو شرمان جو یہاں پر بھرم چاری ہے اس نے مجھے پریرت کیا کہ پاپا جی آپ بہت پریشان ہیں مجھے سگر بھی ہے اور میری گھٹنو بھی درد رہتا ہے سائٹ کا ہے تو مجھے یہاں پر آ کر کہ سگر میں لاب مل گیا میری ڈیڑھ سگر تھی کھالی پیٹ وہ کے بھل نب رہ گئی ہے اور میری سائٹ کا 50% آرام ملا ہے لیکن اب درد گیا نہیں مہاراج جی سائٹ کا اور وہ کچھ نسان ساتھ نہیں کرتا تھا نہیں نسان مجھے تمہ کو نسے میں نہیں آتا اب وہ میں اپنے بچے کی پیرنہ سے وہ بھی چھوڑ دیا اس نے اس لئے بتا رہا وہ میرے بچے نے بہ بہ کا یہاں تک میرے بچے نے بابا میرے میرے پیتا بیڑی پیتے تھے تو بیڑی وہ جو نے نالی میں ڈال دیا توڑ کے بولے آپ بندل بیڑی بندل نہیں پیائیں گے سگرٹ نہیں پیائیں گے تو پیرنہ مجھے اس سے بہت ملی اور اس کی پرناس میں آشیرواد بھائی پرنیم اججائی انولوم بلوم شیتلی شیتکاری چندر بھیدی سوری بھیدی آدھی پرنایم نے بیچ میں کر لیا کرو میں ایک بار کرتج جتہ پوروک جن بھائی بہنوں نے بہت سیوہ دی ہے کلال اکشمن تھاکر جی گوہ سے انہوں نے دھائی لاکھ روپے کی سیوہ دی ہے ورندر سنگ جی جالندر سے انہوں نے بھی دھائی لاکھ روپے کی سیوہ دی ہے کیا پیٹرن میبر بنے ہیں بہت بہت آشیر بات اور بی ٹی راجو جی گوہ سے وہ فاؤنڈر سے کورپریٹ میبر بن رہے ہیں گیار رہے لاکھ روپے کی آہوتی دی رہے ہیں ایک بار جوردار ابھینندن ہو جائے سب بہت آشیر بہت کی نام ہے لکھ مر جی جا خوش لوگ اس کے علاوہ راجیو سنگل جی دلی سے جی تندر سونی جی پنچ محل گزرات سے لال سنگ جی گولی ریا کانگڑ ہی مانچل سے سواتی پھڑکے جی پونا سے سویتا موہن ناگ پور سے شنجے کمار گپتا پشی چور ڈانگری جی ناد پور سے اور ششکان جی ہی سار سے سب لائف میمبر بنے ایک بار سب کے لئے بہت بہت ابیندن ایک ایک لاکھ روپے کنو نے آہوت ہوتی دیا ہے